اسلام علیکم پرینٹس کیا رہا ہے میں امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں میں چاہیے آج ایک بکری کا کو شوق کروا رہے ہیں بکری ہمارے ایک دوست کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا جو ہے ایک تھن نہیں ہے تو یہ بہت بڑا لاؤس ہے اس کا تو یہ اس وقت یہ تھرڈ لیکٹیشن میں ہے یہ اور اس کا ایک تھن کیسے گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ماشاءاللہ سیڈر کولٹی اس کی بہت ہی سپر ہے اگر اس کا دوسرا تھن بھی ہوتا تو یہ بکری بہت کمال گیا لا جوا بکری تھی ہے اس بکری کا نام ہے جی بلٹی اور ماشاءاللہ بہت ہی اہلہ کولٹی کے یہ بچے ٹیلیور کرتی ہے تو فرسٹ لیکٹیشن میں اس کے ایک تھن پر سویلنگ ہوئی اس کا جانر تھا تو اس کو اتنی انفرمیشن نہیں تھی تو جس کی وجہ سے اس کا ایک تھن جو ہے وہ سویلنگ ہونے کے بعد اس نے اس کو جو ہے وہ خالی نہیں کیا تو یہ نہیں ہے وہ تھن اور وہ جو ہے تھن اس کا خراب ہو گیا سوچ گیا سویلنگ کے بعد اس کے اندر کیڑے پڑ گئے پھر اس کو جو ہے مجبورا ہمیں کٹوانا پڑا اگر ایسی سیچویشن ہو تو آپ کو چاہیے آپ فوراں جو ہے اکری کا تھنہ آپ کو خالی کریں صبح و شام فشاک آپ تھوڑا تھوڑا کر کے خالی کریں اور نیتھریں جو ہے وہ آپ کھلائیں لازمی اور انجیکشن جو ہے آپ پینا کارٹ اور ٹرائی برسنویا آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو انشاءاللو فائدہ دے گا اکری بہت کالٹی والی ہے چیک کریں یہ بھی اس کے ایک تھن میں سٹریچنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا تھنہ بھی اس کے ہے بچوں نے ابھی دودھ نہیں پیا اور یہ جو ہے ایک تھن سے اپنے دونوں بچوں کو جو ہے جا رہتی ہے ماشاءاللہ سے اتنا دودھ ہے اس کے لیچے tropمالی 44 60 30 موسیقی